اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیلاص حضرت قاری محمد عاصف صاحب دامت برکاتہ ہم آپ کی دعوت پر اس خوبصورت پرگرام میں روح پرور ایمان افروز اس کانفرنس میں شریک ہیں اللہ کا بہت فضل ہے کرم ہے دور سے قریب سے لوگ تشریف لائے اللہ رب العزت ہم سب کی شرکت اور آنہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور یقین جانئے یہ منظر دیکھ کر یہ جو ایک جیسے گلشن میں پھول کھلے ہوتے ہیں اور یہ اس علمی گلشن کے یہ پھول آپ کے سامنے ہیں اللہ پاک نظرِ بد سے بچائے ان کو اور حفظِ قرآن اللہ کا پاک کلام جن کے سینے میں ان لوگوں کی محنس ہیں اس گلشن کی محنس ہیں اللہ پاک ان بچوں کو علمِ نافع اطا فرمائے عالمِ بعمل بنائے حضرات علماءِ اقرام کسیر تعداد میں تشریف لا رہے ہیں لا چکے ہیں اللہ پاک ان تمام علماءِ اقرام کو جزائے خیر اطا فرمائے جو ایسے موقع ہمیں دعوت دیتے ہیں مہیا ہوتے ہیں اللہ پاک جتنے بھی اس مدرسے کے مدرسہ تعلیم الاسلام کے ساتھ سا اقرام ہیں جن کی محنت کا سمر ہے اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر اطا فرمائے ایک پر سب عزرات جا کے متوجہ ہو جائیں اور متوجہ کے ساتھ دل کے زوک کے ساتھ کہیں سبحان اللہ اللہم مسلع علی محمد وعلا اللہم مسلع علی محمد وعلا ایک قطع میں پڑھوں گا اور پھر آپ کے زوک کا پتہ چلے گا میں کلام شروع کرتا ہوں ریپیٹ تھوڑی کام کریں جیس پہلے میں باتیں کر رہا تھا اس طرح میرے مولا 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 میرے مولا جہانوں پہ نگاہ تیری ہے میرے مولا جہانوں پہ نگاہ تیری ہے بخش دینا گناہوں کو ادا تیری ہے بخش دینا گناہوں کو ادا تیری ہے بخش دینا گناہوں کو ادا تیری ہے اور میرے مدنی نے میرے مدنی نے تیرا در ہی بتایا مجھ کو کازمی کی زبا پر سنا تیری ہے کازمی کی ہاں کازمی کی زبا پر سنا بخش دینا تیری ہے کہ یہ سبحان اللہ سبحان اللہ نال بول سو تاں جا کے گل ملیں گے بچے بھی بولیں گے بڑے بھی اور بزرگ تو ماشاءاللہ بہار ہیں اس پرگرام کی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں آپ کی شفقتیں اور ماشاءاللہ بچوں کی محنت نوجوانوں کا جذبہ یہ سارے اناثر ملیں گے تو یہ گلشن بہت اچھا کھلے گا انشاءاللہ ایک پر سب ملکے کہیں سبحان اللہ کچھ نہیں ماغتا کھلو ماغ کے خاصت ہو جو کچھ نہیں ماغتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا کچھ نہیں ماغتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا اس کے دولت ہے فقط ناکش کفے پا تیرا اس کے دولت ہے فقط ناکش کفے پا تیرا اور ایک بار اور بھی ایک بار ایک بار اور بھی تہباس فلسطین میں آ ماغتا راستہ دیکھتی ہے مزید اقصہ تیرا تیرا کہ راستہ دیکھتی ہے مجید اکسا تیرا اور کیا کس ہستی کا ذکر کر دیا ہے ہمارے محترم نے کہ پوچھو نہ فریشتوں سے کہ پوچھو نہ فریشتوں سے نہ انسان سے پوچھو عظمت شہِ عبرار کی قرآن سے پوچھو سرکار تو عالم کی اطاعت کا طریقہ بو بکر و عمر حیدر و عثمان سے پوچھو بو بکر و عمر حیدر و خلافت راشدہ اینجنیزرہ جگہ کے خلافت راشدہ بو بکر و عمر حیدر و عثمان سے پوچھو درود پاک پڑھیں گے اور اللہ سلامت رکھے جو جہاں بھی جہاں سے دیکھئے ہر شخص جب اس محفل میں آتا ہے ایسی نورانی اور قرآن والی مدرسے کی مسجد میں علماء کی تو دل میں بہت ساری دعائیں بھی لاتا ہے یا اللہ اس کی برکت سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں تو آئیے جتنا درود پاک کا ورد کریں گے علماء موجود ہیں انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی ہر زباں بولے اور پڑھ کے دکھانا ہے کہ نبی کے اشحاق یہ ملحال مغلام ہے نبی کے اشحاق کا مجمع ہے ہر زباں بولے اللہ ہمہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہ ہمہ صلی علیہ سیدنا بچے تو ماشاءاللہ پڑی رہے ہیں بڑے بھی ہمت کر کے نوجوان خاص کر اللہ ہمہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہ 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 سب نو لے جائے مکہ مدینہ آرے سور کا منظر وفا کا عشق آپ کے سامنے آئے تو جھوم اٹھے گا دل آکھا تو مکہ ہووے میں آکھ ہووہ میں تے تک دینا وکہ ہووہ پا میں دنیا لئی میں لکھ ہووہ بس تیری گلیدہ کک ہووہ اللہ 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 سیدنا و مولانا محمد اللہ 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 مل کے کہئے سبحان اللہ ماشاءاللہ دیکھیں نا درود پاک چل رہا ہے اور سادات فیملی کا ایک چراغ ہمارے مرشد ہمارے سروں کا تاج جناب حضرت اکتس حضرت مولانا علامہ سید حفظ رمان شاہ صحابہ دیم دامد فیوز ہم بھی تشریف لائے اور سعادت ہے کہ یہ شیر میری زبان پہ ابھی میں پڑھنے لگا ہوں کہ آقا مل کے کہ یہ ذرا سبحان اللہ جناب دین دے خل بیچ جان دیتی اچھی کہ وہ سعیدہ دی محبت دے لی جرک کے جرہ محبت نہ بولو سبحان اللہ جناب دین دے خل بیچ جان دیتی مردہ آکھو نہ انہوں شہید ہوندہ کملی والے تے جیڑا قربان ہووے لکھا ہونڈ سلامہ حسین ہوتے نیزے چڑھ کے بھی پڑھے آ قرآن ہووے کیوے آقا میں پیاسا گیا یارو جنہیں آقا دی چوسی زبان ہووے اللہ امہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہ امہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سارے جواب دو توجہ کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ پرگرام آب اتاب کے ساتھ جاری ہے اللہ کا فضل ہے کرم ہے اور عجیب ایک تسکین کا ایک دل جمعی کا ایک ماحول ہے ماشاءاللہ اور اس پہ اس مدرسے کے جامعہ کے محتمی محضرت مولانا لیاقص صاحب دامد فیوزو ہم نے ایک عجیب سما باندھ دیا اور آپ لوگوں کا جذبہ بھی دیکھ لیا کہ کتنی دیر سے قربانی سے بیٹھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ آپ نے صرف دو منٹ میں وہ جذبہ کار خیر میں اپنا حصہ ڈالا اللہ پاک مالا مال فرما دے آپ کو سٹیج پہ حضرات علماء اکرام کس کس کا نام لیا جائے اللہ پاک ان چمکتے مسکراتے چہروں کو شہداب رکھے ان کا سایہ سروب تادیر قائم رہے اللہ پاک یہ فیضان جاری اور ساری فرمائے ایک پر ذرا محبت سے سنا دیں بھوک تو نہیں لگی زیادہ بہت پیارے لوگ ہیں آپ مل کے کہہ دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ ایک پر جو دائیں پائیں آپ کے آواز نہیں پہنچیں تھوڑا سی حمد کریں تاں کہ دلوں کا زنگ اتر جائے جاکے کہیے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نے پہلا حصہ تھوڑی سی حضری لگائی اس میں درود پاک کا ورد کیا سب حضرات ایک پر پڑھ لیں ذرا درود پاک اللہ اب ایک حمد باری تعالی سے میں آغاز کروں گا اور یہ کلامِ شاعر بعض وبانِ شاعر آپ سنیں گے انشاءاللہ تو اس میں اللہ کا ذکر ہے بولیں گے انشاءاللہ اللہ خوش رکھے میں پھر التماس کروں کہ جو دروازوں پہ یا ادھر ادھر آپ سارا مزہ خراب ہو جاتا ہے جب ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں وہ چھوڑ گئے تو پوری توجہ ادھر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ 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 ہر زبان حرکت کرے اللہ ہو اللہ آواز نہیں آئے مل کے پڑھئے اللہ پاک کو کتنا پیار آتا ہے اپنے بندوں پہ جب زمین پہ بیٹھ کے اللہ کو پکارتے ہیں ہر زبان بولے اللہ ہی اللہ 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 ہو اللہ اللہ ہی اللہ اللہ خلاق عالمی ہے بندوں پہ مہرباں ہے خلاق عالمی ہے بندوں پہ مہرباں گئے خلاق عالمی ہے بندوں پہ مہرباں گئے عرض و سما میں تیرا سیکھا رما دماء ہے عرض و سما میں تیرا سیکھا رما دماء ہے اللہ ہی اللہ 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 ہو اللہ اللہ ہی اللہ 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 ہو اللہ پوری محفل گونج اٹھے اللہ کے نام سے اللہ ہی اللہ ہاں پڑھئے اللہ ہی اللہ 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 ہو اللہ تجھ کو پکارتے ہیں باطل سوارتے ہیں تجھ کو پکارتے ہیں باطل سوارتے ہیں سب امبیاء ہیں تیرے سب امبیاء ہیں تیرے بلیوں کا وردے جا ہے مل کے کہیے سبحان اللہ کم از کم پورا مجمع بولے ایک بار سبحان اللہ اور حضرات علماء اکرام اللہ پھر سلامت رکھے آپ کیا یہاں آنا قبول فرمائے اس کلام کا سب سے خوبصورت شیر تیرا حبیب آیا اہلِ دل کے در بیٹھے ہو آپ کی توجہ ہو تیرا حبیب آیا تیرا پتا بتایا تیرا حبیب آیا تیرا پتا بتایا سب امبیاء میں افضل قرآن میں بیان ہے سب امبیاء میں افضل قرآن میں بیان ہے اللہ ہے اللہ 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 ہو اللہ اللہ ہے اللہ ہے کازمی پہ تیرا فضل و کرم خدایا بلکہ یہ لالچ ہوئی اگر میں صرف اپنی بات کروں میں آپ سب کو شامل کرتا ہوں کون ہے جس پہ اللہ کا فضل نہیں ہے ہر آدمی پہ تیرا ہر آدمی پہ تیرا فضل و کرم خدایا ہے ذکر تیرا اللہ آدمی پہ تیرا میری زبا ہے اللہ ہے اللہ 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 کوئی زبا خموش نہ رہے اللہ نے زبا دی اس کے نام پہ ذرا حرکت کرے اللہ 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 هو اللہ 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 جل جلال ہوں اللہ 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 تو سمی اپنا احساسہ شوک رہا ہے یہ احساسہ مقبول نے یہ مقبول احساسہ ہے تو وہ کہتے ہیں بھئی احساسہ کیا ہے آپ کا یعنی کتنا کیا کچھ ہے لیکن آئیے پھر ہم نہ احساسہ بتا دیں آپ میرا احساسہ سنوگے اپنے دل کو دستک دینا اگر یہی احساسہ آپ کا ہے تو پھر محبت سے بولنا بولوگے پہلے پوچھ لیں متھکے تو نہیں ہوں کی میں پتا چلے گا کب ہو زرہ سبحان اللہ یہ میرا کل احساسہ ہے یہ میرا کل احساسہ ہے نبی بس یہ احساسہ ہے توجہ یہ میرا کل احساسہ ہے نبی نبی کا نام ہے یہ میرا میرا کل احساسہ ہے نبی کا نام احساسہ نبی ہے نبی احساسہ نبی تیرے کا نام لیوان ان حافظوں کے چہرے دیکھئے ان علماء کے چہرے دیکھئے اور ان کو شامل کر کے کہتا ہوں کہ میری نسبات جو ان سے ہے یہی میری تسلح ہے میری نسبات جو ان سے ہے یہی میری تسلح ہے یہی میرا دل آسا ہے نبی کا نام لیوان یہی میرا دل آسا ہے نبی کا نام نبی کا نام لیوان دائیں ہاتھ اٹھائیے اپنا میرے آقا کے نموس کا شیر آ گیا عزت کا شیر آ گیا اب محبت سے کہیے تاج و تت ختم نبوب آواز نہیں آئی شاہینوں والی آواز تاج و تت ختم نبوب تاج دار ختم نبوب کہ مروں گا ہاتھ ایسے رہے ہاتھ ایسے رہے کہ مروں گا ان کی حلمت پر کٹوگا ان کی عزت پر یہ ایمہ کا تقاضہ ہے یہ ایمہ کا تقاضہ ہے نبی کا نام لیوان یہ ایمہ کا تقاضہ ہے نبی کا نام لیوان اور آخری شیر کیوں دیکھو لطف یا روح کو اثر میں کیوں کسی کا لوں میرے پاس اللہ کا اسوا ہے پیغام لے کے جائیے بہت کم لوگ ہیں جو پیغام پر بولتے ہیں میرے پاس کا اسوا ہے نبی کا نام میں کیوں دیکھوں ادھر ادھر کیوں میرے پاس کا اسوا ہے نبی کا نام لیوان بہت بڑی سعادت ہے بلکل ایک نیا کلام منقبت اور مزے کی بات کے اس کا جو مطلع ہے یہ میں نے حدیث پاک کے مفہوم سے شروع کیا ان علماء کے قدموں بیٹھ کے جو موتی ملتے ہیں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ تمام علماء کے اہل دل کے اہل نظر کے خاص توجہ چاہتے ہوئے یہ کلام میں شروع کرتا ہوں لیکن مجھے دکھا دیں کہ ہم تھکے نہیں ہیں جاک کے کہو سبحان اللہ ایک بار پھر بولو سبحان اللہ فرمان نبی پاک ہے دنیا کو سنائیں اس میں تھوڑے سے بچے بھی کرمائیں آپ بھی ساتھ دیں گے فرمان نبی پاک ہے دنیا کو سنائیں فرمان نبی پاک ہے دنیا کو سنائیں آگے نماز بڑھ کے ابو پکر پڑھائیں فرمان نبی پاک ہے دنیا کو سنائیں بابا جی تُسان جے چار مندیں اصلا مل جڑا مزا آجائیں فرمان نبی پاک ہے دنیا کو سنائیں سیدیک سے بولیں کہ وہ نماز پڑھائیں مرو ابا بکر فلیو سلی بن نا فرمان نبی پاک ہے دنیا کو سنائیں سیدیک کو بولیں کہ وہ نماز پڑھائیں خودِ آپ نبی جی اس کو مسلح پہ بولائیں خودِ آپ نبی جی اس کو مسلح پہ بولائیں پھر ان کی شان کیوں نہ زمانے کو بتائیں فرمان نبی مرے ساتھ مل کے فرمان نبی فرمان نبی پاک ہے دنیا کو سنائیں سیدیک کو بولیں کہ وہ نماز پڑھائیں پہلے پہل نبی کی نبوت کو ہے مانا ایک بار مل کے کہو سبحان اللہ پہلے پہلے نبی کی نبوت کو ہے مانا میراج میں پھر آپ کی عظمت کو ہے جانا میراج میں پھر آپ کی عظمت کو ہے جانا دینِ نبی کے واسطِ گھر پار لٹانا تب ہی تو نبی آپ کو صدق بولائیں صدق کو بولیں کہ وہ نماز پڑھائیں کہ یہ سبحان اللہ آقا کے یارِ غار بھی یارِ مزار بھی آقا کے یارِ غار بھی یارِ مزار بھی آقا کے پہرِ دار بھی اور جانِ سار بھی اسلام کے محسن تو دینگی پہار بھی صدق کے صیرت کو بھلا کیسے بھولائیں آگے نماز بڑھ کے ابو بکر پڑھائیں فرمانِ نبی پاک ہے دنیا کو سنائیں صدق کو بولیں کہ وہ نماز پڑھائیں اور منظر کیا ہوگا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا گارِ سور کی چڑھائی اور پھر جب اٹھایا ہوگا تو یہ منظر ہوگا اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ چکانے کا بہت شکریہ منظر کیا ہوگا جب اٹھایا ہوگا تو اکثر علماء کے آپ خطبات میں اور تقاریر میں سنتے ہیں جب صیرت کی بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس سیدنا صدیق اکبر کے سینے کے ساتھ ہوگا ایسے جب اٹھایا ہوگا تو پھر وہ منظر اگر دل میں سما جائے تو پھر کنجوسی نہ کرنا مجھے تھوڑے ٹھنڈے لگ رہے ہیں آپ محبت سے بولنا سبحان اللہ جس نے نبی پاک کو کندوں پہ اٹھایا پائے نبی پاک کو سینے سے لگایا آقا کی محبت سے ہے دل دل کو جگایا جس کو ملی سرکار دعا لم سے دعائے آگے نماز بڑھ کے ابو بکر پڑھائے فرمان نبی پاک ہے دنیا کو سنائے آگے نماز بڑھ کے ابو بکر پڑھائے آخری شیر علماء کی دعائیں چاہتے ہوئے کہ ہر دور میں یہ عظمت سیدیک رہے گی آشتہ بولو کدھر چارجنگ گئے نا ڈاؤن ہو جائے توڑی اچھی کہو سبحان اللہ جذبے سے آپ نے دکھانا ہے تائید کرنی میرے شیر کی ہر دور میں یہ عظمت سیدیک رہے گی ہونٹوں پہ اپنے مدہت سیدیک رہے گی ہونٹوں پہ اپنے مدہت سیدیک رہے گی عزت نبی کی سنت سیدیک رہے گی ہم قازمی ہر گام پہ یہ شان سنائے ہم قازمی ہر گام پہ یہ شان سنائے سیدیک کو بولے کہ وہ نماز پڑھائے فرمان نبی پاک ہے دنیا کو سنائے سیدیک کو بولے کہ وہ نماز پڑھائے آقا کے نوازوں نے یہ تو ممکن نہیں کہ اپنے بزرگوں کا ذکر نہ ہو شانِ حسنِ کریمہن سنو محبت سے سنو تھکے تو نہیں ہوں پیار سے سنو جاک کے سنو بتاؤ کہ ہم تھکے نہیں ہیں آقا کے نوازوں نے شانِ آلہ پایا ہے آقا کے نوازوں نے شانِ آلہ پایا ہے خونِ مصطفیٰ سے جن کو مولا نے بنایا ہے خونِ مصطفیٰ سے جن کو مولا نے بنایا ہے اور باپ جن کے حیدر ہے مل کے بولو سبحان اللہ گونج پڑ جائے سبحان اللہ باپ جن کے حیدر ہے ان کی امہ ظاہرہ ہے باپ جن کے حیدر گئے ان کی امہ ظاہرہ گئے حبیبِ کبریاں کی لادلی جس نے ان کو جایا ہے اصل میں اس شیر پہ لانا چاہتا تھا میں یہ جو شیر ہے نا ابھی پڑھنے لگا ہوں یہ ان کے چہرے دیکھئے ان طلبائے کرام کے ہم لوگ تو نئی قدر کرتے اور کوئی بڑا کرنامہ اللہ معاف کرے ہماری نظروں میں اور بڑے کرنامہ ہوتے ہیں لیکن سب سے بڑا کرنامہ انہوں نے کیا ہے ارے جن کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھا بھی ہم سے تو مشکل سے سبحان اللہ نہیں نکلتے ہیں کہیے ذرا سبحان اللہ ان کے لئے ساتھ ہی کہہ دو الحمدللہ ایک پر پھر بولو سبحان اللہ اصل حسینی کی پہچان ہے ایک حقیر فقیر سید آپ کی خدمت میں حسینی کون ہے کہ جن کی درسگاہ لوگو فاطمہ کا جھولا ہے جن کی درسگاہ لوگو فاطمہ کا جھولا ہے جن کی درسگاہ لوگو فاطمہ کا جھولا ہے لوریاں قرآن پاک کے لوریاں قرآن پاک کے پڑ کے جو جھولایا ہے اور بغز اہل بیت سے نہ رکھ کہہ رہا ہے ابن عباد بغز اہل بیت سے نہ رکھ کہہ رہا ہے سید اجاز یہ سبق ہے اہل حق کا جو تجھے پڑھایا ہے آقا کے نوازوں نے مجھے پڑ کے مجھے پڑ کے مجھے پڑ کے حق چاریہ مشاء اللہ اور حضرت حسنین کرمین کی امہ کے حوالے سے ہماری مانک کے حوالے سے ہماری مانک کے حوالے سے ایک دو شرح پڑھ لو تھکے تو نہیں ہے آپ اگر ادھر ادھر دیکھیں گے تو میں سمجھوں گا بھئی آپ تھکے آپ میری طرف دیکھیں اجازت ہے ہمارا دین و اarness ہے جناب سیدہ ظاہرہ ہمارا دین و ایمان ہے جناب سیدہ زہرہ علی بھی تجھے پیدا زہرہ ہے جناب سیدہ زہرہ علی بھی تجھے پیدا زہرہ ہے جناب سیدہ زہرہ نبی کی پیاری بیٹی کا ہم سب پہ لازم ہے نبی کی جانے جانا ہے نبی کی جانے جانا ہے جناب سیدہ زہرہ اور اس کلام کا سب سے خوبصور شعر دوستوں کہیے سبحان اللہ اچھی آوازنا سبحان اللہ کہ خدا یا رات لمبی کر مجھے سجدے میں رہنا ہے خدا یا رات لمبی کر مجھے سجدے میں رہنا گئے وہ جس کا ایک علمہ جناب سیدہ زہرہ علی بھی تجھے پیدا زہرہ جناب سیدہ زہرہ کہیے سبحان اللہ وہ جن کے خوب روپے تھے بنے سردار جلت کے وہ جن کے خوب روپے تھے بنے سردار جلت کے میرے حسنین کی ماغے میرے حسنین کی ماغے جناب سیدہ زہرہ نماز انشاءاللہ پڑھیں گے وقت میں آپ بیچے نہیں ختم کریں انشاءاللہ سب پڑھیں گے ایک بار کہو سبحان اللہ میری آخری جو کلام کی حاضری ہے وہ عرفانہ رنگ میں میں اختتام کیا کرتا ہوں کہ قدر پانی دا یہ تھکا نہیں ہے تھوڑا سی تھوڑا جی تازگی کرا دے اچھی کہو سبحان اللہ قدر پانی دا ماہی جانے تیا جانے مرگا بی قدر نبی دا اللہ جانے تیا جانے صحابی تے قدر نبی دا اے کی جانے دنیا دار نبی 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 اللہ جن کے باردین دنیا سے جا چکے اللہ کامل بخش فرمائے اور جن کے زندہ اللہ پاک سلامت رکھے خدمت کی توفیق دے خاص کر ماں کے حوالے سے اور باپ کی بھی بات کروں گا باپ کا اکثر لوگ کے در ابنہ کے قصور تو باپ کی بھی بات ہونی چاہیے لیکن ماں کیونکہ ماں کے حوالے سے اس لیے کہ ماں کے ساتھ ایک عجیب محبت کا معاملہ ہوتا ہے بیلوس قسم کی توجہ جاتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ اونٹے جاگ جاؤ اللہ پاک تو اڈینجی ماما دنیا نہیں اللہ پاک کامل بخش فرماوے کہ میرے آقا نے فرمایا تو کر لے خدمت ماں دی جے تو کعبہ تکڑا ہووے تو تک لے سورت ماں دی تے باپ مرے سر ننگا ہندا ویر مرڑ کنڈ خالی ماما باج محمد بخش تکون کرے رکھ والی مولنہ لیاقہ صاحب مولنہ عاصف صاحب ان کے جتنے معاونین ہیں آپ سب لوگ ہیں یہ مدرسہ یہ جامعہ اس کے لئے صرف ایک آخری شعر کہوں گا کہ رحمت دا دریا ایلاغی ہر دم وقت تیرا جیہ کی قطرہ بخشے میں نو تکم بڑ جاتا میرا نو ایلاغی موسیقی